اسلام علیکم روڈ میں آپ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں سومیرہ مرسا پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے بارے میں اگر بات کریں تو آج کل جو ہارٹ ایشو چل رہا ہے وہ یہی ہے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا فوج کو بغاوت پر اکسانے کے خلاف ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آڈیوز بھی آئیں آڈیو جو ہے وہ میچ کر گئی جو انہوں نے جو فوج کے خلاف بات کی تھی یا فوج میں بغاوت پر اکسانے پر جو انہوں نے بات کی تھی وہ آڈیو بھی آج میچ کر گئی ہے اور پھر مزید ان کا جسمانی ریمانٹ بڑھانے کی صدا کی گئی تھی جو کہ آج مسترد ہوئی یہ سارا اب تک حال احوال ہے اس کو لے کر باقی اگر آپ کو بتائیں کہ جو شہباز گل ہیں اگر ان کی ہم بات کریں تو ان کو لے کر مختلف دو تجزیہ کار ہیں وہ مختلف اپنی رائے دے رہے ہیں کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ شہباز گل جو ہے پرابیبلی ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے یا ان کو کوئی اٹریکشن دی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس چینل پر انہوں نے اپنا بیپر دیا تھا جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی جس پر ان پر مقدمہ درج ہوا ہے اس چینل نے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان کے بیان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور واقعیدہ طور پر پی ٹی آئی کے اوفیشل ٹویٹر سے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پارٹی کا بیانیاں نہیں ہے اب جو بات میں آپ سے کر رہی تھی کہ ان کو جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے ایسی کوئی بات ہے یا نہیں ہے ہو سکتی ہے یا نہیں اس پر بات کریں گے لنڈن سے میں جوان کریں حامد خاندان مشرکی صاحب مشرکی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت کچھ ہو رہا ہے یہاں پر آپ کا کیا تدویہ کہتا ہے کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے یا ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز گل کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے آرٹیکل سکس کی کوئی گون سنائی دے رہی ہو آپ کو کیا کہیں گے آپ اس پر جی سمیرہ یہ جو آپ کا سوال ہے شہباز گل کے خوالے سے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شہباز گل جو ہیں وہ پارٹی میں نئے آئے ہیں اور ان کی وفاداریاں جو ہیں شاید وہ عمران خان کے ساتھ اس طرح نہ رہیں اور وہ جو پرانے نظریاتی کارکن ہیں ان کے انداز میں نہیں آئے بلکہ جب حکومت طاقت میں آئی تو ایک دم عمران خان کے ساتھ جڑے اور اس وجہ سے ان کی بہت ساری چیزوں پر شک کیا جاتا ہے ان کی وفاداری پر یا پارٹی سے اٹیچمنٹ پر ایون یہاں تک کہا لیا جی کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ان کروایا تھا اور یہ کسی خاص مقصد کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جڑے تھے دیکھیں یہ سب کی آثار آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شباز گل نے جتنا عرصہ بھی عمران خان کے ساتھ پارٹی کی سطح پر گزارا ہے اس پر انہوں نے پارٹی عمران خان حکومت کا اور پی ٹی آئی کا بھرپور دفاع کیا ہے اور اسی وجہ سے میں نے سمجھتا کہ شباز گل سے آپ اقدام مادہ وادہ ماف گواہ بننے کی امید کریں یا ایسا ہو سکتا ہے اس کی دو تین ریزنز ہیں دیکھیں پاکستان کی سیاست اب کسی اور مقام پر چلی گئی ہے اب وادہ ماف گواہ بننے کی لیے جو ہے نہ اس کا کوئی سیاسی مستقبل ہے نہ ہی اس کی کوئی قدر ہے آج پاکستان کے لوگ وادہ ماف گواہ کو ایک مجرم کی طرح سمجھتے ہیں اور نہ ہی عدالتیں یا کہیں سے بھی اس کو کوئی ایسا ریلیف ملتا ہے یہ پرانے ہتھکنڈے تھے انگریز کے دور کے جس کے اندر کسی کو بھی قابو کرنے کے لیے یا سزا دلانے کے لیے وادہ ماف گواہ پیدا کیے جاتے تھے آج پاکستان کی سیاست میں بھی وادہ ماف گواہ کی گنجائش نہیں عدالت کے اندر بھی اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں رہ جائے گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پبلیکلی سیاسی طور پر وادہ ماف گواہ بن کر عمران خان کو مزید فائدہ ہی ہوگا عمران خان کو سیاسی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا کسی کو بھی وادہ ماف گواہ بنا کر اور شہباز گلد صاحب کی حد تک ابھی تک کے حساب سے میں یقینی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بڑے استقامت کے ساتھ جو بھی مقدمہ اور جو بھی حالات ہیں اس کا مقابلہ کی ہے میں اس پہ آرگومنٹ نہیں کرتا کہ انہوں نے کیا ان کو کہنا چاہیے تھا اور کہاں انہوں نے ریڈ لائن کروس کی میں اس پہ بھی بات نہیں کروں گا کہ کیا اس سے بڑھ کر اور دوسرے لوگوں نے باتیں نہیں کی اور آج وہ حکومت میں ہیں میں ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر میں صرف ایک بات جانتا ہوں اور وہ یہ کہ افواج پاکستان کے خلاف ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے شخصیات سے اختلاف ہو تو اس کے اوپرہ بحثیت پاکستانی شہری شخصیت کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ شہباز گل کہ ابھی تک اب جو ڈیالا جیل چلے گئے ہیں سارا کچھ ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے ٹھیک ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ سب اینلیس کا اپنا ایک تجزیہ ہے اور اگر ہم اس وقت سیچویشن دیکھیں اگر ہم شیخ رشکیت کو دیکھیں تو وہ دوسری پارٹی کے ہو کر اس وقت بھی وہ عمران خان کے ساتھ سٹرینڈ کر رہے ہیں تو پوسیبلیٹی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ساری افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کیا کہیں گے حامد خان صاحب ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب میں کافلی کی حکومت آتی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ الہاق میں ہے تو ہم نے دیکھا کہ بڑی ایک گونج سنائی دی کہ اب جو ہے وہ سخت ایک رد عمل دیا جائے گا یا پھر سخت ایک ایک ایکشن لیا جائے گا ان لوگوں کے خلاف جو کہ پچیس مئی والے واقعے میں ملوث تھے اور پھر موڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا بڑا ہی افسوس نہ کو واقعہ تھا ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور یہ سنا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اب گرفتاریاں کرے گی اور کچھ گرفتاریاں عمل میں آئیں گے جس میں پولس والے بھی ہو سکتے ہیں جس میں انزلہی انتظامیاں بھی ہو سکتی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آگے فیوچر میں ماضی مستقبل قریب میں پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ گرفتاریاں کرنے جا رہی ہے کوئی جی سمیرہ پنجاب میں گرفتاریاں جو ہیں وہ جو حاشم صاحب ہیں جو حاشم ڈوگر صاحب وزیر داخلہ پنجاب انہوں نے اعلان تو کیا ہے پچیس ایسے چوز جو ہیں ان کو فیلحال نوکری سے سسپنٹ کیا گیا ہے اور انکوائری کھول دی گئی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں نہ پی ٹی آئی کوئی بہت بڑی کنفرنٹریشن چاہتی ہے نا پرویز علائی صاحب چاہتے ہیں کہ اتنی زیادہ محاضرائی ہو جائے کہ پنجاب کے اندر گورنر راج کی باتیں ہونے لگ جائیں یا پنجاب کو جو ہے فوج کے حوالے کرنے کی کوئی بات ہو جائے رینجرز کو لانے کی بات ہو جائے لیکن وہیں پر قانون کے دائرے میں رہتے رہتے مکمل ثبوتوں کے ساتھ جو گرفتاریاں ہونی ہوں گی وہ ضرور کی جائیں گی میں نہیں سمجھتا کہ رانہ سناؤلہ یا تا تاڑر یا اس طرح کے جو ان لوگوں کو سرکاری طور پر واقعی وزیر کا عدد دے دیا گیا ہے ان کو پنجاب حکومت گرفتار کرے گی کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت بڑی محاضرائی لڑائی اور کنفرنٹریشن کا آغاز ہو جائے گا اور موجودہ حالات میں میں نے سمجھتا کہ پاکستان اس صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے پرویز علائی صاحب کو اور پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ ضرور یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر جو پچیس مئی کو جس طرح کے واقعات ہوئے یا جو مارڈل ٹاؤن کی جو چودہ قتل ہوئے ان کی جو انکوائری پینڈنگ ہے اس کے اوپر فیصلہ آئے اور مجرموں کو سزا ملے لیکن اس سب کے باوجود پرویز علائی بڑے زیرک سیاستدان ہیں بڑے سمجھداری سی اور پھونک کے قدم رکھتے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ایک دم سے اس طرح کا کوئی محاضرہی ہو جائے جس کے نتیجے میں پنجاب کی نہیں بلکہ پورا سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے جی کہہ رہے ہیں آپ عامد خان صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ انتقامی سیاست کی جو نئی اپیسوڈز ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت جو جا چکی ہوتی ہے اس کے خلاف انتقامی سیاست یا انتقامی کارروائیاں کرنا شروع کر دیتی ہے اگر یہ پنجاب میں گرفتاریاں کریں گے تو وفاق میں بھی وفاق بھی تیار بیٹھا ہے اس کے اوپر اسی طرح کی کارروائیاں کرنے کے لیے اور وہ آلریڈی بہت ایکٹیو ہے عمران خان صاحب کی جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کو لے کر وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے اور جو کہ اس کا فیصلہ آیا تھا اس کو بھی بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے اور مزید اس کی چانبین بھی کی جا رہی ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی کے گھرہ تنگ کرنے کے لیے کمر کس رہی ہے اور پنجاب جو ہے پنجاب میں نون لی کے خلاف گھرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سب میں کیا کیا جا رہا کہ انتقامی سیاست کی نئی اپیسوڈ سامنے آ رہی ہیں بہت شکریہ حامد خاندہ مشرقی صاحب آپ مرسط موجود تھے لنڈن سے انیالیسیز دے رہے تھے اپنا ناظین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنی ہو سمیرا مرزا کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ سمیرا مرزا کو اجازت دیجئے